موسیقی کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا پچاسوہ زبور ہم پڑھیں گے رب خداوند خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آنھ ہی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ اہد باندھا ہے اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے اے میری امت سن میں کلام کروں گا اور آئے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا خدا تیرا خدا میں ہی ہوں میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا اور تیری سوکنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا نہ تیرے باڑے سے بکرے کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہی ہیں میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھے نہ کہتا کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا یا بکروں کا خون پیوں گا خدا کے لئے شکر گزاری کے قربانی گزران اور حق تعلیٰ کے لئے اپنی منتیں پوری کر اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھوڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا لیکن خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میری آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ اور تو میری اہد کو اپنے زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تجھے تربیت سے اداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینگ دیتا ہے تو چور کو دیکھ کر اسے مل گیا اور زانیوں کا شریک رہا ہے میرے تیرے موز سے بدی نکلتی ہیں اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی گیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تحمت لگاتا ہے تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا اب آئے خدا کو بھولنے والو اسے سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تم کو بھار ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا خداون کا پاکلام پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو آمین موسیقی